بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ 10 inverse کا جب ہم derivative لیتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں 1 by 1 plus x square تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا derivative اس کے equal کیسے آتا ہے ہم suppose کرتے ہیں کہ 10 square 10 inverse of x is equal to یہ y کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں طرف جب 10 apply کرتے ہیں تو یہاں پر x رہ جاتا ہے 10 ادھر چلا جاتا ہے 10 inverse ادھر جب جائے گا تو صرف 10 بن جائے گا 10 of y اس کے دونوں طرف جب ہم derivative لیتے ہیں dx by dx ہو جائے گا اس طرف is equal to d by dx of 10 y ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمیں بتا ہے کہ 10 y کا derivative کیا ہوتا ہے secant square y اور جو اندر چیز ہوتی ہے y اس کا بھی derivative آگے لینا پڑتا ہے dy by dx اور dx by dx یہ کس کے برابر ہو جائے گا 1 کے اور یہاں سے secant square ادھر آکے divide ہو جائے گا secant square y is equal to dy by dx ٹھیک ہے ہمیں بتا ہے کہ secant square y یہ کس کے برابر ہوتا ہے 1 plus 10 square y کے برابر ہوتا ہے تو اس کی جگہ یہ چیز لکھ سکتے ہیں 1 divided by 1 plus 10 10 square y is equal to dy by dx یا اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں dy by dx is equal to 1 divided by 1 plus 10 square y تو ہمیں بتا ہے کہ y کس کے برابر ہے y برابر ہے 10 inverse 10 inverse of x by dx y کس کے برابر ہے y 10 inverse کے برابر ہے ٹھیک ہے is equal to 1 divided by تو 10 square y کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 10 y کا whole square ٹھیک ہے تو 10 y کس کے برابر ہے وہ تو x کے برابر ہے ٹھیک ہے 10 y کس کے برابر ہے وہ x کے برابر ہے اس کا مطلب ہے 10 square y کی جگہ ہم x square لکھ سکتے ہیں تو یہاں سے پروو ہو گیا کہ d by dx of 10 inverse is equal to 1 by 1 plus x square کے برابر ہوتا ہے